اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے اللہ الرحمن الرحیم کیا سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس مہینے میں ماہ سفر میں سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں مسیبتیں اترتی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے کیا واقعی میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے اسلام میں شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا شریعت کی نظر میں کیا حکم رکھتا ہے بلکل صراحتاً حدیث میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو بخاری شریف میں حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ستاون پہ مسلم شریف میں حدیث نمبر دو ہزار دو سو بیس کھول کر دیکھئے گا ایک حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا عدو ولا طیرت ولا حامت ولا صفرت بلکل صراحتاً حدیث ہے اس کی تشریح آپ فتول باری میں دیکھئے اور امام نووی کی شرح اس میں بھی دیکھئے بہترین تشریح موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفرت یعنی جو سفر کے مہینے کو یہ جو منحوس سمجھنا ہے ابھی کی بات نہیں ہے یہ پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض حضرات سفر کے مہینے کو غلط سمجھتے تھے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے ان کی تردید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہا کہ لا سفرت سفر کچھ بھی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں سفر کے مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں سفر کا مہینہ غم کا مہینہ ہے سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے جو تم سمجھ رہے ہو جو تم سوچ رہے ہو یہ غلط ہے غلط ہے یہ میری بات نہیں اللہ کے رسول کی بات ہے لا سفرت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سفر ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو لہٰذا یہ سوچ غلط ہے عوام خاص کر عورتیں اس کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں کہ سفر کا مہینہ غم کا مہینہ ہے ہم شادی نہیں کریں گے سفر کے مہینے میں سفر کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کریں گے سفر کے مہینے میں کوئی نیک کام نہیں کریں گے کوئی اچھا جو ہے مثال کے طور پر کوئی اپنی دکان سرو کرنا چاہتا ہے سفر کے مہینے میں سرو نہیں کرتا ہے کوئی اپنی گھر کی بنیاد ڈالنا چاہتا ہے تو بنیاد ڈالتا نہیں ہے کوئی جو ہے اسی طرح سفر کے مہینے میں نئے گھر میں سٹھ ہونا پسند نہیں کرتا ہے کہتا ہے کہ سفر کا مہینہ چلا جائے اس کے بات کروں گے کیونکہ گم کا مہینہ ہے منحوس مہینہ ہے منحوس کہا جاتا ہے غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول نے تو ان کی باتوں کی تردید کر دی جس طرح تم سوچ رہے ہو یہ سوچ تمہاری غلط ہے شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لہٰذا سوچ اپنی درست کریں سفر کے مہینے کو گم کا مہینہ سمجھنا یہ غلط ہے سفر کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے سفر کے مہینے کو منحوس مت سمجھئے اپنی اصلاح کریں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مسئلہ سمجھنے کی تحفیق اطاف فرمائے نئے سمجھ پائیں تو پوچھیں نمبر وغیرہ سب موجود ہے اور یا پھر علماء سے رابطہ کریں اس کے علاوہ اگر بار بار سنیں گے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی اگر بار بار سنیں گے نئے سمجھ پائیں تو پھر پوچھیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ اطاف فرمائے سمجھ پا رہے ہوں تو کمیٹس میں بھی بتائیں تاکہ میں جان پاؤں سمجھ پاؤں کہ ہاں آپ سمجھ پا رہے ہیں اور اگر نہیں سمجھ پا رہے ہیں تب بھی بتائیں تاکہ آپ کو جو ہے صحیح مسئلہ بتایا جا سکے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی تحفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی